موسیقی پیڈز ویاپاری بیراغڑ علاقے میں رہتا ہے گھٹنا آیوتیا بائی پاس علاقے کی ہے ایسی پی آدیتی تیواری نے بتایا کہ فرید اور اس کی ایسیسٹنٹ پوجہ نے یوجنا بنا کر گھٹنا کو انجام دیا ہے دونوں آروپیوں نے سنجے سونین نام کے ویاپاری کو پارٹ ٹائم بزنس کرنے کا آفر دیا تھا 18 فروری کو پوجہ کے بلانے پر ویاپاری اس کے آفیس فیوچر انٹرپرائزز پہنچ گیا جہاں پوجہ نے اس کو باتوں میں لگا کر اپنے بوس کے ساتھ اس واردات کو انجام دیا ہے گھٹنا جس طرح کی ہماری سامنے آئی ہے اس میں ہم نے 389 اور 392 لوٹ اور ایکسٹورشن کا کیس درج کیا ہے اس میں ایک لڑکی ہے وہ اپنے کسی ایمپلوائی کے ساتھ مل کر اپنے بوس کے ساتھ مل کر ایک لڑکے ایک آدمی کو لوٹتی ہے جس کو انہوں نے اپنے آفیس میں بزنس پرپس کے لیے بلائیا تھا اور اس کو بلانے کے بعد اس نے لڑکی نے اسے درہ دھمکا کر اس کے کپڑے اتروایا اور پیچھے سے اس کا بوس آ کر اس کا ویڈیو بنانے لگا اور اس ویڈیو کے بیس پر وہ لوگ بلیک میل کر رہے تھے اس آدمی کو جو کی پٹا کا بیاباری ہے سنجے سونی اس کو بلیک میل کر رہے تھے کہ تم ہمیں دس لاک روپے دو اور انہیں تتکال اس سے کے جیب میں جو ساڑھے ساتھ ہزار روپے کیش رکھے تھے وہ لے لیے اس کی گلے میں ایک چین تھی وہ چھین لی اور بیس ہیار روپے فون پے کے مادم سے ٹرانسفر کرائے اور دس لاک روپے کی اور مانگ کر رہے تھے پر جب وہ ہمارے پاس آیا ہم نے قائمی کی اور تدکال تدپرتہ دکھا کر ہمارے ٹیم نے اس کے دونوں آروپیوں کو گرفتار کیا اور ابھی ان کو پی آر پے لے لیا گیا ہے دو دن کی پی آر لی گئی ہے پونچتاچ کرنے کے لیے کہ ان کے اوپر اور بھی ایسے کہیں اور مقدمہ تو قائم نہیں ہے یا اس طرح کی انہوں نے اور بھی حرکت تو پہلی نہیں کی ہے دراصل باس جو ہے فرید نام کا جو آروپی ہے وہ ایک فیوچر انٹرپرائزز کر کے اس کی ایک بزنس چلاتا ہے جس میں وہ پلاسچک ری مولڈنگ کا کام کرتا ہے پنی وغیرہ بناتا ہے چپس وغیرہ کی تو اس کی مشین کی ایک خریدی کے لیے وہ اس سے ملنے آیا تھا کہ میں تو میں ایسے ہی مشین دلوا دوں گا تاکہ وہ جو فریادی ہمارا وہ خٹا کا بیاپ آ رہی ہے تو اس نے سوچا ایک بزنس اور میں اپنے ڈال لیتا ہوں اس سممن میں اس کی اپنے آروپی فرید سے ملاقات ہوئی تھی تو جو لڑکی اس کی اسسسٹینٹ تھی اس سے یہ سمپرک میں تھا اور اس لڑکی نے اس کو فون کر کے پھر آفیس بلائیا تھا ہاں یہ گھٹنا کرم جو بھی ہوا ہے وہ دونوں آروپیوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے آروپی دونوں گرفتار ہیں مال پورا برامت کیا جا چکا ہے گرامین بھارت ٹی وی کے لیے بھوپال سے شفیق خان کی ریپورٹ خبروں میں بنے رہنے کے لیے گرامین بھارت ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں